محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فتح مکہ کے بعد نو مسلم افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منتخف فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء کی پیشوائی حاصل ہوگی آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمانے لگے تو فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں جا کر فیصلے کیسے کروگے تو آپ نے ارش کیا میں کتاب اللہ کو پیش نظر رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مصلہ کتاب اللہ میں نہ ملیت تو آپ نے ارش کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تلاش کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مصلہ دونوں یعنی قرآن و سنت میں نہ ملا تو آپ نے ارش کیا پھر میں اپنی رائے سے اشتہات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رست مبارک ان کے سینی پر پھیرا اور فرمایا تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی نبی کے قاسد سے وہ بات کہلوائی جسے سن کر اللہ کا رسول خوش ہو گیا پرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فضائل اور عظمت و شان کا واضح ثبوت ہیں آپ نے سترہ یا اٹھارہ ہجری جمادی ارسانی میں وصال فرمایا مصطفی صلی اللہ علیہ